بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یکم جنوری دوہزار تئیس شروع ہو چکا ہے سال انو کے موقع پر گواہدر اور کیج کے عوام ہم لوگ عزمائش میں ظلم اور جبر کے اس نظام نے ہماری ماں بہنوں بھائیوں بھائیگیروں پر بدترین ظلم کا نشانہ بنایا ہمارے سینکڑوں زمداران اور کارکنان جیلوں میں ہماری ماں پہ تشدد کیا گیا ہماری گاڑیوں کو جلایا گیا مٹ سیکل ضبط کیے گئے تاکہ حتیٰ کہ فورسز گروں پہ گز کر زورات بھی چھوڑا کر لیں گے اور دوسری طرف یہ پروپیکنڈے ہیں کہ وہ لوگ امن خراب کرنا چاہتے ہیں اور ہم قانون کو نہیں مانتے پورے بلکستان کے عوام مقران کے عوام جانتے ہیں اس پر امن جد و جہد کو فوج کے ذریعے ختم کرنے کی کس نے کوشش کی تشدد کا آغاز کس نے کیا الحمدللہ ہم آج بھی پرامن ہیں کل بھی پرامن تھے میں اپنے عوام کو گوہدر کے مقران کے عوام کو پورا ذلہ گوہدر کے عوام کو یہی کچھ قبری دیتا ہے انشاءاللہ کامیابی جیت ہماری ہوگی یہ ظلم اور جبر کا دور ختم ہوگا میں حکومت سے یہی درخواست کروں گا اپیل کروں گا کہ آپ آلات کو قابو رکھنا آلات امن قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امن قائم کریں جبر نافذ کرنا تشدد کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا رہتا ہے اصل دیشتگردی ریاستی دیشتگردی ہوتی ہے ہمارے جتنے کارکنان آج گوہدر اور کیج کے مختلف تانوں میں بند ہیں ان کو فوری طور پر ریا کیا جائے گوہدر ذلہ گوہدر کے تانے بڑھ چکے ہیں وہ ان کے سرکاری امارات بڑھ چکے ہیں لوگ کے عوام سے اب وہ لوگوں کو شفٹ کر رہے ہیں کیج تربت کی طرف شفٹ کر رہے ہیں تو میں حکومت سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہمارے سیکروں کا کارکنان مختلف تانوں میں فوری طور پر ان کو ریا کریں چاپوں کا سلسلہ بند کریں موبائل نیٹوارک کھول دیں سوشل میڈیا کا نظام نیٹ سیرویس کھول دیں وہاں تمام نظام زندگی متاثر ہے سرکار کی وجہ سے کھول دیں وہ انجمان تاجران وغیرہ سبھی میں اپیل کیوں سب نے کروبار کھولے انشاءاللہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہم مشورہ کر رہے ہیں انشاءاللہ پھر ہمارا اپنے حقوق کیلئے اعتجاد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ قانونی ہم جنگ لڑیں گے سیاسی جنگ بھی لڑیں گے موسیقی